احساس رمضان ٹرانسوشن میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ ابھی ایک بریک سے پہلے ملے بڑے اپنے فیورٹ سٹار مزبہ الحق سے اور میں نے آج آپ سے اس ٹرانسوشن کے شروع میں ہی وعدہ کیا تھا کہ آج ایک نہیں دو خاص مہمانوں سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں تو مزبہ بھائی تو گراؤن میں چھکے لگاتے تھے چوکے لگاتے تھے اور انہوں نے زبردست پرفارمنس دی شو بس کے گراؤن میں خاتون ہے جو چھکے چوکے لگا رہی ہیں روزانہ اور سنچریز بنا رہی ہیں اور زبردست نام کمار رہی ہیں انہوں نے بڑی کم عمر میں شو بس کو چیلنج سمجھ کر اپنا کام سٹارٹ کیا اس وقت بڑی شرمیلی شرمیلی سی تھی میں نے فرس ٹائم جب ان کا انٹریو دیکھا تھا تو ایک مورننگ شو میں انٹریو دے رہی تھی اور اس وقت بلکل شرمار شرمار کر گفتگو کر رہی تھی اور جو میاں صاحب تھے وہ بڑے شوہر جو تھے وہ بڑے زبردست طریقے سے بات کر رہے تھے وہ ہمیشہ ہی بڑے زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں اب جب دونوں ساتھ میں آتے ہیں تو شوہر کو چپ ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ بیگم میں کانفیڈنس آ گیا ہے اور زبردست طریقے سے اب یہ ڈرامز میں کام کر رہے ہیں آپ اپنی سکرین پر انہیں دیکھتے رہتے ہیں منفی کردار ہو یا پھر پوزیٹیو کوئی رول پلے کر رہی ہوں دونوں رولز میں آپ انہیں بہت پسند کر رہے ہیں آپ سب کی بہت زیادہ سالیوں میں حیرہ مانی اور ان کے صاحبزاد ابراہیم یہاں پر السلام علیکم حیرہ کیسی ہے سو میں یہ جس انٹریویو کا ذکر کر رہی ہوں آپ نادیا خان کے جو جیو کا مورننگ شو تھا اس میں آپ بیٹھی ہوئی تھی بلکل آپ کسی کو بات نہیں دیتا آپ میں کسی کو بات نہیں کرنے دی تھی اسلام علیکم کیسے ہوعیم ہاتھ بولو اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان کیونکہ ہمارے اور بہت سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں میں اپنے شوٹ پہ بھی لے جاتی ہوں اچھی بات ہے کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم ملتا ہے کیونکہ مجھے یہ بتائیں کہ بچے کو شوٹ پر لے جانا یہ زیادہ آسانی ہے یا بچہ گھر میں رہے سکون سے اور آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو یہ کیا ہے نہیں بچے کو میں نے لے جاتی ہوں سیریسلی جب مضامل ایٹ منز کا تھا سب سے میں نے شو ہوسٹ کرنا شروع کر دیا تو مضامل صوفے کی پیچھے ہوتا تھا اور میں سامنے شو کرتی تھی وہ میک اپ روم میں ہوتا تھا کیونکہ میری ایٹ اس لکھ چاہے ٹوینٹی تھی جب مضامل پیدا ہو گئے تھے تو میں تو اپنے بچے نہیں چھوڑتی تھی اب بی بھی میں بلکل کوشش کرتی ہوں ایک سکون ہوتا ہے جب بچے آپ کے ساتھ مجھے بہت سکون ہوتا ہے یا ایک نیس سامنے نہیں بھی ہے تو وہاں ہے جہاں آپ ہیں یا تو گھر میں امی ہوں تو پھر میں گھر میں چھوڑ سکتی ہوں لیکن آپ صاحب بڑے ہو گئے میری بیٹی کل پورا دن یہاں گزار کی گئی ہے حالانکہ پورا وقت وہ سوتی رہی میرے روم میں لیکن مجھے سکون تھا کہ یہیں پر ہے ہائے ماں کا سکون بچوں سے جوڑا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور مجھے لگتا ہے کام میں بہت زیادہ 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 برکت ہو گئی ہے جب سے میں نے ان بچوں کا سوچنا زیادہ شروع کیا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جتنا وہ اپنا رزک لے کر آتا ہے اور جتنی برکت وہ لے کر آتا ہے وہ آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کے بعد زیادہ لوگ سمجھتا ہیں بچے پیدا کر کے پتہ نہیں میرے لائف رک جائے گی مجھے تو رکھتا ہے بچے پیدا کر کے آپ کی لائف اور بھاگنا شروع ہو جاتی ہے مزمل میں لئے اتنا لکھی تھا کہ مزمل پیدا ہوا ہے اور مجھے لائف شو آفر ہو گیا میں لگی لڑکیوں میں سے ہوں اور پھر ابراہیم پیدا ہوا تو پھر میں نے ڈراما انڈسٹری جو ان کر دی ہے تو مزمل سے ہوسٹنگ سٹارٹ کی ابراہیم سے ڈراما انڈسٹری تو یہ میرے بچے بہت سپورٹیو ہیں بہت پیارے ہیں آپ یقین کریں ہرا کیا آپ خود سپورٹیو بچی تھی یہ تو میری امی صاحب کو پوچھنا پڑے گا لادوی بہت زیادہ میں نے سنا ہے تو کیا تنگ کرتی تھی اممہ کو میں تنگ کرنے والی بلکل بھی نہیں تھی ابھی بھی میں بہت ایجرسٹ کر لیتا زندگی کو اور میں بہت زیادہ ہر چیز میں ایجرسٹ کر لیتا ہوں ہر سچویشن میں اگر کوئی بات مانی پہ آئے اور بچوں پہ آئے تو پھر میں ایک جنگلی عورت بن جاتی ہوں بن جانا چاہیے شوہر اور بچوں پہ کوئی بات ہے تو ہر عورت کو جنگلی عورت بن جانا چاہیے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا بچوں سے ایمپورٹنٹ آپ کی لائف میں کوئی چیز ہو ہی نہیں ہی نہیں چاہیے اور پھر جب بچے ایمپورٹنٹ ہوتے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری آپ کی چیز اپنے سنبھال لیتا ہے اور وہ آپ کو اتنا اوپر کر دیتا ہے مجھے تو لگتا ہے بچوں کے بعد ماں اینرڈیٹک بہت ہو جاتی ہے میں تھکتی نہیں ہوں یار میں اتنی ہائپر ہوں کہ میرے ساتھ یہ کوئی ہے میرے کوئی ایکٹرز کہتے ہیں ہرا آپ اتنی ہائپر ہیں کیونکہ ہم لوگ ایسے ہو گئے ایسے ہو گتا ہے صبح اٹھا یونی فارم ریڈی کیا لنچ بکس بنایا مجھے کبھی لگتا ہے میرے دو ہاتھ نہیں بہت سارے شاید ہاتھیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن جتنی اس کی سپورٹ ہر وقت مجھے کہ مجھے کہ آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے لیکن آپ کے husband مانی is very supportive لیکن جو آپ سمجھتی ہیں مانی کو آپ خود کہتی ہیں کہ میرے ٹیچر بھی ہیں میں نے ان سے سیکھا بھی ہے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں تو آپ اس وقت تک کی زندگی میں مانی کا کتنا رول ہے مانی کا ہی رول ہے آپ مجھے ٹی وی پہ بہت سارے رول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اصل میں جو رول ہے میری لائف کا جو اصل ہیرو ہے وہ میری زندگی کا مانی ہے اس سے نہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں وہ اصل میں ہیرو ہے وہ ہر چیز تمہار لیے زندگی میں اور مجھے ہر چیز بتانا یقین کرو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ مانی واقعی میں آسمان سب سے پہلی تاریف اور کرٹیسزم سب سے پہلی تاریف اور کرٹیسزم مانی کی طرف سے آتا ہے بالکل آتا ہے یا امی کی طرف سے آتا ہے نہیں مانی کی طرف سے امی تک تو جانے نہیں دیتا ہے کیا ایسی لگ رہی ہو یہ کیوں پہنا ہے یہ والا رول کیوں کیا ہے اس کو بس نہیں اس کو پسند ہے مانی سارے ڈرامے دیکھتا آپ کے دیکھ ہی نہ لے وہ وہ دیکھتا ہے سپورٹس ابراہیم ابراہیم کو نیند آ رہی ہے ابراہیم مانی بابا کیا دیکھتے ہیں اور یہ تم کیا کر رہے ہو ابراہیم میرا بہت لوکل بچہ ہے میں آپ لوکو پہلے ہی بتا دوں یہ بہت لوکل بچہ ہے بلکل برگر بچہ نہیں ہے یہ اور یہ شدید یہ ہم میرے مانی کی بچہ برگر بچہ بولا تو برگر بچے سے آدھا ہے برگر بنا رہی ہے آج آئے آج ہو ابراہیم برگر بچہ نہیں کی ہلو بات کرو نا یار کیا بات کوئی بھی بات کر لو ابراہیم دانت کان چلے گئے ہاں کون لے گیا آپ کے دانت بتا نہیں آج ہو یہاں سے یہ چیز ہاں ایسے بچھے دو دوست مل گئے آج تو آج ابراہیم ہی ہماری کچھن ہے ہاں ترابیوں پہ بھی ساتھ ملتے ہیں ہاں ناہی راپا جو ترابی پڑھنے جاتی ہیں تو وہاں پر اور بھی میرے بہت سائے جانے والے ترابی پڑھنے جاتے ہیں اور وہ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ ناہی راپا سے آج یہاں پہ ملاقات ہوئی ابدا اللہ اور ان کی بیگام اور ساس دوسرا بھی آتے ہیں آپ کے لئے تو بنائیں برگر نگٹ ہیں انین رنگز ہیں اور اس کو آپ نگٹ سمجھ سکتے ہیں ابھی ہم کھلاتے ہیں ابراہیم کو یہ ہاں بلکہ کھاؤ بچوں کے مزے ہیں بھائی ہمیں روزہ رکھ رہا ہوتا ہے بچوں کے مزے ہیں بچوں کے یہی تو مزے ہوتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں ہاں جی ہم بھی یہ افتار کے وقت ہم بھی یہ کھا رہے ہوں گے اچھا تو ہرا گھر میں کوکنگ کون کرتا ہے میں اور مانی دونوں مل کے کرتے ہیں مانی کرتے ہیں کبھی مانی صبح کا ناشتہ بناتا ہے مانی بہت اچھا کھا ہے اچھا سبردر بہت اچھا کھا ہے خواتین جن کے میاں اچھا کھانا بلاتے ہیں اور اس کو پتا چاہتا ہے کہ کھانے میں کالیاں مرچ زادے ہیں میں کہتا ہوں یہ اندر کے مسالوں کا کیسے پتا ہے تمہیں اہرا وہ تم نے دھنیا زادہ ڈال دیا لگ رہے ہیں ایسی میاں ڈفیکلٹ ہوتے ہیں ڈفیکلٹ ہے ادنیوں کو ان چیزوں میں نہیں ہونا چاہتا ہے اس کو بس بہت ہے کہ ہر چیز چک کرو تو زیادہ بہار جا کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ بسی بھی ہیں یا گھر کا کھانا بس کسی بھی طرح کا مجھد ہے میرے پاس ایک بہت چی کوک ہے میرا کھانا پکاتی اکثر ہمیں دھمکیاں دیتی کہ میں جا رہی ہوں تو ہم اس کی پاؤں پر جاتے ہیں ہم گھر کے کھانے پر بلیف کرتے ہیں بہر کا کھانا پوچھے کو بہر کا کھانا میں بہر سے کھا کے آئے ہوں بہر جب ہم کھائی رہے ہوتے ہیں تو مانی کہتا ہے یہ تو کووالی بات ہے ہمیاں کہتی ہیں میں اپنی اممہ کو دنیا جہاں اچھے ریسٹورانٹس میں لے جاؤں تو وہ جا کے کہیں گی یہ کیا اتنا مہنگا تم نے کھانا کھلا ہے میں کھر میں بنا لیتی لیکن کچھ کھانے ایسے ہیں جو میں نے واقی مانی کو بنا کے کھلا ہے جسے ہم ایک ٹریم فلانس کھا کے آئے تھے تو وہ میں نے گھر میں بنایا تھے بہر جو میں نے کہا ہے ہرائی گھر میں بھی فائے کرتے ہیں چلیں آپ پہ جلدی صاحب ریشپی بتا دیں میں بھی دیتیوں ابراہیم رک جاؤ ابراہیم کی نیند ساری بھاگ گئی آپ کچھل میں آگے ہیں یہ سب دیا ہے اس کی شکل بھی آپ دیکھیں اور یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ بیٹر کس طرح بنے گا یہ بیٹر ہم بنا چکے یہ بنا دیا ہم نے اور یہ دیکھیں زبردست برگر سیار ہو گئے اور فرائیز بھی تے کرسپی والے یہ بھی وہ ہی بیٹر میں فرائی کی ہے میں نے جس میں چکن فرائی کری ہے چیک ہے اور یہ سوگی نہیں ہوں گے چیک ہے ہم دوبارہ آپ کے کچھن میں آئیں گے کھانا گھرانا جو ہمارا سیگمنٹ شروع ہوگا ابھی ہم ابراہیم کو ایک زبردست جگہ لے کر جا رہے ہیں میں ہرہا ہمیشہ کہتی ہوں کہ گھر میں بڑے بھی ہوتے ہیں تو بڑوں سے میں نے آپ کو ملوا دیا بڑی ہماری آبا سے لیکن اب ہم میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں بچے بن کے سچے کے پاس ابراہیم بھاگ کے جاؤ وہ بیٹھ ہیں سارے بچے ان کے پاس یہ ادھر ادھر یہ مانی جونیئر ہے ہم نے بھائی ڈیسائیڈ کر لیا ہم برانڈ کھول رہے ہیں منی مانی منی مانی ہم کھولیں گے اور یہ جب بولنے پر آتا ہے ابراہیم اور اس کی ماما بھی مجھے تھوڑی جگہ تو دے دو بھائی کوئی اسلام علیکم اسلام علیکم اور جب میں آتی ہوں تو کیا بولتے ہیں جوڑ مانننگ ٹیچر کیونکہ سکولز کی جھٹیاں ہیں تو میں ہی ٹیچر بنی میں ہوں ان کی اچھا جی ہرا سے آج کون سوال پوچھے گا پوچھو یہ دونوں جنہ ہماری پکی آنٹیاں ہیں ساری سوال بھی پوچھتی ہیں اور لیکچر بھی دیتی ہیں پوچھو اسلام علیکم والیکم السلام واسلام میں پ colo صحیح میں بتایا ہے کہ کیا پیدا ہے رہتی ہے وہ جال بچھائے چی clean سب کو کھلائے خود نہیں مکڑی آپشن چاہیے آپشن میں سے چاہئے آپشن نوبر ایک من مکڑی آپشن نوبر ۳ سڑک آپشن نوبر ۳ بلڴ آپشن نوبر ۳ تھوڑک سڑک آپ کے جواب بالکل ٹھیک ہے آپ کے جواب بالکل ٹھیک ہے آپ کے جواب بالکل ٹھیک ہے میرا پہلا جو ان کا جواب تو میرا فائنل جواب تو وہ بالکل غلط تھا آپ تم پوچھ لے بھائی السلام علیکم وارکمہ السلام کیسی ہیں کیسی ہیں ان کا ہی نکلتا ہے کیسی ہیں پوچھو سوال یہ دنیا فانی ہے پتھر میں پانی ہے اپشن دوں یہ تو آپشن پورا ہمزارب پر زتنی علما ہو رہا ہے میرا یہاں پر تو مجھے دوگی ان میں اس پوائنٹ کا چوپر جو میں دیتی ہوں نہیں دوگی لہا میں نے بتا رہا ہے بتاؤ دے دوں گی افشار کون دنیا برف افشار کون دنیا برف کیا تھا فہیلی یہ دنیا فانی ہے پتھر میں پانی ہے برف ہے نا میرا چواب صحیح ہوا جی جواب صحیح ہوا ہی بتا بھی نہیں اچھا اور کس کو پوچھنا پوچھو بھئی بھائی اب بھائی سے پاس آجاتے پھر دوارہ گھرکس کے پاس آنگا پوچھو آج سب پرچیاں لکھے ہیں میں کوئی پرچیز ہمارے پرچیز ہیں نہیں پڑھتا اب تو تم لوگ کیسے پڑھ سکتے ہو اسلام علیکم مالکم اسلام کیسے ہیں میں بلکو ٹھیک میں آپ سے کریڈل پوچھوں کیا پوچھوں ریڈل پوچھوں وہ بھی تو ریڈلز ہی پوچھ رہتے ہاں پوچھو اگر ہاتھی سویمنگ پول کے اندر گر جائے تو اسے کیا ہوگا تو وہ گیلا ہو جائے گا ہاں وہ گیلا ہو جائے گا بلکل صحیح بلکل صحیح شکر ہے لگا ہاں جی اسلام علیکم اسلام کیسے ہو تم بھی پرچیز میں لکھا ہے بتاؤ تمہارے پر ابراہیم کی طرح دانت گر گئے نا غائب ہو گئے کون لے کے گیا چوہاں ہاں اچھا بتاؤ کیا ریڈل ہے اسلام علیکم فالکم اسلام میرے نام بھی ابراہیم ہے میرے نام بھی ابراہیم ہے یعنی ان کا بھی اور 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 میں بھول گیا ہوں کہ مجھے کیا بات کرنی تھی ہے نا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پوچھو ہاں بھائی تو آگے یاد آگے 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 اب ابراہیم سے پوچھو سواب پوچھو 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 نا آزیاللہ ہاں یہ پڑھنا ہے بھائی میں پڑھ دیتی ہوں ہاتھ میں ڈنڈا نہ تلوار ننہ سا ایک چوکی دار تم بتاؤ ابراہیم ہاتھ میں ڈنڈا نہ تلوار اچھا آپشنز رہیں گے ابراہیم کو آپشنز ہے بچہ مونچھے یا پپی ہاں ڈوک کا بچہ ہاتھ میں ڈنڈا نہ تلوار ننہ سا ایک چوکی دار کریکٹ آنسر کریکٹ ہی ہے نا ہے نا شکریہ کبھی لکھا ہوا نہیں ہے کریکٹ کونس ہے اور بھائی اب ریڈل جنہی کوئی سوال پوچھوک ہے ایسے ہی اسلام علیکم علیکم اسلام چوب پڑھڑا ہے چوب بہجے تو بور کرے تھپر مارے تو شور کرے آپشنز چاہیے ہاں چاہیے چاہیے دے تو بھائی جواب ہی دے تو ڈول پیلا آپشن ڈول دوسرا آپشن کیا ہے موبائل تیسرا آپشن کیا ہے چھوٹا بھائی اور جواب کیا ہے آپ بتائیں چھوٹا بیٹا ابراہیم گل ابراہیم تم ہوئے چوب بہتے تو ڈول چوب بہتے تو بور کرے تھپر مارے تو شور کرے ڈول ڈول ابراہیم ڈول 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 میٹھا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے ابرائیم کو پتا ہے ابرائیم کو پتا ہے اور جب fentیمو libraries نہیں کرتے ہیں ماما کیونäus ابرائیم آپ گھر میں جاتے ہو zagرمی ماما کا ویٹ کرتے ہو تو آپ کیا سوچتے ہو کہ ماما آئیں گے تو کیا کروگے ممائنگی تو میں کروں گا ٹی وی دیکھوں گا بس ٹی وی دیکھوں گا اچھا یہ بیرا وہ بچہ ہے اچھا انوشے آپ نے کل سنائی تھی نا پویم تو آج کون سی پویم سناؤگی اٹھو بیٹھا سناؤ مائک دو بھائی سے کھڑی ہو کے سناؤ اور زور سے تاکہ سب کو آواز جائے زور سے اٹھو بیٹھا آنکہ گولو بستا چل اور مو دولا اتنا سنا تھی نہیں ہے وقت کا کون آتی نہیں ہے سورت نکلا تارے پا گئے دنیا پھارے سارے جگے شازل آپ کو کوئی پویم کوئی لطیفہ کوئی کہانی سنانی ہے بس سناؤ ایک آفر عورت تھی ایک آفر عورت تھی جب آپ تلالہ وآلہ 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 مامات پڑھنے جاتے تھے وہ پڑھ سے کچھا پیٹھتی تھے اچھا بھائی دیکھو کیا سنا رہا ہے ایک آفر عورت تھی وہ ان کا پوچھنے گئے اور جو کافر ہو رہا تھے اس میں سوچا میں ان کو پکشا بھی پھیکتی ہوں لیکن یہ میرا پوچھنے ہے تو وہ مسلمان ہو گئی وہ مسلمان ہو گئی ویری گوڑ اتنی اچھی کہانی سنائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے امپریس ہو کر آپ کے دین کو سمجھ کر وہ بھی اچھی ہو جائے تو ایسا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگزمپل سیٹ کی ویری تھانکیو شازر میں تو گرو 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 ہو جاتی ہوں یہاں کے چلی جی اب ٹائم ہوا ہے ختم کیونکہ ہم جا رہے ہیں بریک پر ابراہیم بریک لے گا ابراہیم وہ دیکھو کیمرہ ہے بولو ہم جا رہے ہیں بریک پر ہم جا رہے ہیں بریک پر ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں